بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یقوب علیہ السلام کا عبرانی لکب اسرائیل تھا اس لیے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی حضرت یقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے اس لیے شروع سے ہی بنی اسرائیل بارہ قبیلوں میں بڑھ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن عراق تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کی اور فلسطین میں سکونت اختیار کی حجرت کے سفر کے دوران انہوں نے حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ سے شادی کی ان کا سب سے چھوٹا بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ کے بطن سے تھے جبکہ ان کے سب سے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جدہ امجد بھی ہیں حضرت حاجرہ کے بطن سے تھے خدا کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کو مکہ لے آئے اور وہیں سکونت اختیار کی جبکہ حضرت سارہ اور ان کا سب سے چھوٹا بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں ہی رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام حضرت یقوب علیہ السلام تھا اپنے والد دادا اور چچا کی طرح آپ بھی اللہ کے برگزیدہ نبی ہوئے حضرت یقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے جن میں سب سے چھوٹے حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں ایک بہت بڑے سرکاری عہدے پر متمکن ہوئے تو بیشمار بنی اسرائیل مصر میں جا کر آباد ہو گئے اس دوران بھی اس قوم کو ہدایت کے لیے کئی پیغمبر آئے جن میں حضرت ایوب علیہ السلام کافی مشہور ہیں بنی اسرائیل ایک طویل مدد کی اسائش اور حکمرانی کے بعد کبتیوں کی غلامی میں جھکڑے گئے تو ان کی رہنمائی اور ازادی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کبتیوں کی غلامی سے ازاد کرا کر بہر احمر کے بار واپس فلسطین میں لے آئے یہاں آپ کے بعد آپ کے بائی حضرت حرون پیغمبر اور بادشاہ ہوئے اس کے بعد ایک طویل عرصے تک بنی اسرائیل نے فلسطین پر حکومت کی اس دوران ان پر اللہ کی طرح طرح کی نیمتیں نازل ہوئیں جیسے کہ منو سلوہ وغیرہ تاہم اس قوم نے ان کی قدر نہ کی ان میں سینکڑوں نبی بیجے گئے کئی کا انکار کیا گیا کئیوں کی نبوت تو قبول کی گئی مگر ان کی نافرمانی میں کوئی قصر اٹھانا رکھی گئی اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دو باپ بیٹوں حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو عزت بکشی حضرت سلیمان نویں صدی قبل از مسیح میں فلسطین کے مشہور فرما رواہ اور پیغمبر تھے ان کی وفات کے بعد دس اسرائیلی قبائل نے ان کے جانشین کی مخالفت کی اور اسرائیل کے نام سے شمالی فلسطین میں اپنی بادشاہت قائم کر لی پانچ سو سنتی قبل از مسیح میں بابل اور نینوہ کے حکمران فلسطین پر چڑھ دوڑے انہوں نے بنی اسرائیل کو بڑے پیمانے پر قتل کیا اور ہزاروں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گئے قریم میں کئی جگہ اسرائیل کا ذکر آتا ہے ایک سورت کا نام ہی سورہ بنی اسرائیل ہے یہ قوم اگرچہ بڑی دولت مند تھی مگر دنیا کے مختلف ممالک میں منتشر تھی انیس سو سترہ میں برطانیہ نے ان سے وعدہ کیا کہ فلسطین میں ان کی ازاد حکومت قائم کر دی جائے گی لیکن اسرائیلیوں نے افائے احد سے پہلے ہی علاقے میں بسنے والے فلسطینیوں پر بے اندازہ مظالم توڑ کر انہیں اپنے اپنے علاقوں سے خدیڑ دالا اور اپنے طور پر ازادی کا اعلان کر دیا جسے غیر منصفانہ طور پر اول روز سے ہی اسرائیل کی پشت پناہی کرنے والی طاقتوں امریکہ برطانیہ روس وغیرہ نے تسلیم کر لیا اور آج تک تقسیم فلسطین کی قرار دادیں دنیا بر کو مو چڑا رہی ہیں اور ظالم اسرائیلی حکومت قائم ہے اللہ کی نافرمان قوموں کے حصے میں ہمیشہ بربادی آتی ہے وہ نشانیں عبرت بن جاتی ہیں جس طرح بنی اسرائیل نے اپنی طویل تاریخ میں اللہ تعالی کی ہمیشہ نافرمانی کی سوائے چند لوگوں کے جنہوں نے دین حق کو دل سے قبول کیا جبکہ بہت سے انبیاء علیہ السلام ان کی ہدایت کے لیے بیجے گئے لیکن انہوں نے اللہ کے پیغام کو ہنسی مزاک میں ٹھال دیا اور ان نبیوں پر زیادتی کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ان کے اس ظالمانہ رویے پر اللہ تعالی نے انہیں بار بار عذاب میں مبتلا کیا وہ وقتی طور پر تائب ہو جاتے پھر اسی راہ پر چلنے لگتے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام کی ہدایت پر انہوں نے دیان نہیں دھرا اور اس بات سے بھی غافل رہے کہ ان کی مذہبی کتاب جو کہ اسمان سے نازل ہوئی ہے اس کا نام تورات ہے ایسا ہی حال یروشلم کے فرما رواو کا تھا یہودیوں کی کتابوں میں اللہ تعالی نے دو بڑے عذابوں کا ذکر کیا ہے جس میں ان کی ہر چیز برباد کر دی گئی تھی وہ لاکھوں کی تداد میں قتل ہوئے تھے لیکن انہوں نے کمراہی کا راستہ اختیار کر لیا اور اپنی مذہبی کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت ہرگز محسوس نہیں کی جس طرح آج ہم مسلمانوں کا حال ہے دنیا کے بے شمار علوم پڑھنے اور اس میں ترقی کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے لیکن سب سے بڑی کتاب کو کھولنے کی زحمت گوارہ کرنا گویا مشکل ترین کام سمجھا جاتا ہے جبکہ ہمارے سامنے مثالیں مجود ہیں کہ اللہ دین اور دنیا دونوں مقامات پر انسان کے کیے کا بدلہ لوٹاتا ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ نبی مابوس فرمائے ان پر اپنی رحمتیں اور نعمتیں بھی نازل فرماتا رہا لیکن یہ وہ ناشکری قوم ہے جو بار بار نافرمانیا کرتی رہی اور شرک میں مبتلا ہو کر انبیاء کرام اللہ اسلام پر ظلم و ستم ڈھاتی رہی یہاں تک کہ انہیں شہید کرنے سے بھی دریگ نہیں کیا قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور نہق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں تو انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے روح المعانی میں بروایت ابن حاکم عیسائیت کی تفسیر خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک وقت میں ترتالیس نبیوں کو قتل کر ڈالا جب ان کو سمجھانے کے لیے ایک سو بزرگ کھڑے ہوئے تو ان کا بھی کام تمام کر دیا اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام نافرمانیوں سے بچا کر نیک عمال کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور ہمیں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی و پکی محبت عطا فرمائے